السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناجرین المجلس العلم للتوحید والرشاد بینگلور کی جانب سے عید العدحہ کی مناسبت سے آٹھویں ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہا جارہا ہے پورے ملک میں کرونا وبا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ عید العدحہ بھی اسی ماحول میں گزرے گی اللہ کرے یہ وبا جل سے جل ختم ہو جائے اسی تنادر میں چند ہدایات جاری کی جا رہی ہیں نمبر ایک زلحجہ کی ابتدائی دس دنوں کے مسنون اور مشروع آمال کے احتمام کریں جیسے چاند دیکھ کر دعا ان دنوں حسب استطاعت کوئی بھی عبادت انجام دینا قربانی کرنے والے حضرات کا بال نکالنے سے پریز کرنا تکبیرات عارفہ کا روزہ وغیرہ کیونکہ ان ایام میں کیے جانے والے آمال اور دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں اور اللہ کی عبادت اللہ کی رحمت کی طرح وعدے کھلوانے کا بہترین راستہ ہے نمبر دو قربانی عید العدحہ کی خصوصی عبادت ہے اللہ کے نام پر جانوروں کو زبا کرنا ایک عظیم عبادت عظیم ترین عبادت ہے لہٰذا قربانی کے سلسلے میں چند ہدایت کا سرور پاس لحاظ رکھیں قربانی سے پہلے اور زباہ کے وقت جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اس عبادت کے انجام دینے سے متعلق اسلام کی ہر چھوپی بڑی ہدایت کی پاوتنی کریں ماسک وغیرہ کے استعمال اور لوگوں سے سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینز کی پابندی کے ساتھ اگر اپنے گھروں پر قربانی کر سکتے ہوں تو کریں ورنہ گھروں پر قربانی سے پریز کریں گھر پر قربانی نہ کر پانے کی صورت میں آپ اپنا جانور آبادی سے باہر کہیں بھی زباہ کروا سکتے ہیں یا کسی اور پابل اعتماد شخص کو جانور خریدنے سے لے کر زباہ کرنے اور گوشت کی تقسیم کر دینے سے مطالق کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں گوشت کی تقسیم ہر گھر جا کر کرنا سروری نہیں ہے خود کھائیں اور محدود رشتے دار اور گھنے چنے چند مستحی غریبوں میں تقسیم کرنے کافی ہوگا ہر گھر سے ایک جانور پر اقتفاق کر لیں سنت پر عمل ہوگا بچے ہوئے پیسے سے وبا سے متاثر مستحق اور بے رزگار لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح یاد رہے کہ میئت کی طرف سے قربانی کے بجائے صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے قربانی ایک مستقل عبادت ہے اس کی جگہ پیسہ صدقہ کرنا اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے جو علاقے کانٹینمنٹ زونز کے درجے میں ہوں وہاں قربانی بلکل نہ کریں اور بیان کی کئی تفصیل کے مطابق کسی دوسرے علاقے میں یا کسی اور کو ذمہ داری دے دیں عید سے پہلے عید سے بہت پہلے جانور خرید لینے یا اپنے گھر باندے رکھنے کے سلسلے میں صحت کے اصولوں کا اور حکومت کی ہدایات کا ضرور قیاء رکھیں عید اور قربانی کے مزید تین دن یعنی ایام تشریخ کے دنوں میں گلی محلے کی صفائے کا خاص قیاء رکھیں فضلات کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کا محلہ اور مزید کی سطح پر پہلے سے انتظام کر لیں اور اس سلسلے میں محلہ اور مزید کے کچھ معزز حضرات ماں امام اپنی اپنے علاقوں میں گشت کریں اور تمام افراد کو پابند کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اپنی طور پر یا کسی اور کیسری یا کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے کسی بھی صورت میں قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ذمہ داری ساقت ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی اس کے بدلے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فی الوقت استطاعت نہ ہو تو قرضہ لے کر قربانی کرنے کا تکلف نہ کریں نبازید الادہا سے متعلق کچھ ہدایت آپ کی سامنے پیش کی جا رہی ہیں نید کی نماغ جہاں تک ممکن ہو عیدگاہ یا مساجد میں سوشل ڈسٹینس کے ریایت کرتے ہوئے ادا کریں اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو عید کے دل گھر پر ہی صرف دو رکعات باجمات جہری نماز بارہ زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کر لیں جس میں گھر کے سبی افراد شامل ہوں سوائے ان خواتین کے جن کو شرعی عذر یعنی ماہانہ مجبوری ہوں وہ نماز نہ پڑیں البتہ گھر والوں کے ساتھ شامل رہیں اور گھر کا کوئی مرد امامت کر لے ان دو رکعات کیالا و خطبہ یا مزید کوئی اور نفل یا سنت نہیں ہے عید کے دل اور اس کے بعد رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینس کا اور حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی گائیڈ لائنس کا پورا پورا خیال دکھیں اور ہو سکے تو موبائل اور سوشل میڈیا کے جائز ذرائع کو استعمال میں لائیں پید کے دن مختلف رسومات اور بداعات سے غیر محرم رشتہ داروں سے مصافہ اور معانقہ ترنے سے اور گھروں پر ٹی وی یا فلم بینی جیسی غلط باتوں سے مکمل طور پر بچیں یاد رکھیں کہ ملک کے ہر علاقے میں ایک بڑی تعداد فقر و فاقے سے دو چار ہے بے روزگار پریشان ہیں ان کی فکر کرنا بہت بڑی نیکی ہے لہذا گوش زخیرہ کر کے رکھنے کے بجائے اسے مسلم و غیر مسلم سبی لوگوں کو کھلائیں تاکہ یہ عید سب کے لئے باعث رحمت ثابت ہو زل حجہ کے دس دن آیام تشریق عید راوزہ اور قربانی سے متعلق جو معروف احکام وہ سنتیں ہیں حسب معمول ان تمام پر عمل ہو اور جن مسائل میں مزید رہنمائی کی ضرورت ہو ان کے سلسلے میں اپنے علاقے کے مستند علماء سے رابطہ کر لیں آنے والے فضلت کے ایام میں خصوصی طور پر توبہ و استغفار اللہ کی طرف رجوع و انعبت اور سب کے حق میں دعا خیر کرنا نہ بھولیں عوام الناس اپیل ہے کہ عید کی مناسبت سے وبا کے سلسلے میں حکومت اور محکم صحت کی ہگایات کی پابندی ضرور کریں اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ عید کو آمن السکون کے ساتھ گزارنے کے سلسلے میں ضروری سولتیں فرام کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہے السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو